ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواغت ہے آپ کا میری چینل ممتہ فلیور میں تو آج ہم بنانے والے ہیں سابودانہ نمکین ورات کا سیزن شروع ہوئی گیا ہے آج سے نوراترے شروع ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ آپ بھی اسے گھر پر بنا سکیں ورات میں نمکین وغیرہ بنا کے سٹور کر کے رکھ لیں کئی دن تک یہ خراب بھی نہیں ہوتی اور صرف دو منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم گیس پہ تیل ڈال لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک کٹوری سابودانہ ڈال لیں گے سابودانہ کو آپ کو بھیگونے مگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ڈال لیں گیس کی فلیم جو ہے میں نے ابھی میڈیم کی ہوئی ہے اور تیل اچھا گرم ہوا ہے تو تیج گرم تیل میں ہی ہمیں نکالنا ہے کم سے کم صرف دو تین منٹ میں ہی یہ اچھے سے بن کے تیار ہو جائیں گے فول جائیں گے آپ ایک بار ہاتھ سے چیک بھی کر لیں جب یہ آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں سابودانہ ہماری ہیلتھ کے لئے ویسے بہت اچھا ہوتا ہے اس میں بہت سارے ویٹامین منڈرل اور یہ دن بھر کی جو ہماری تھکان ہوتی ہے ورت کے دن اگر ہم اسے تھوڑا بھی کھا لے تو ہماری سریر میں بہت انرجی آئے گی اسے کھانے سے تو آپ اسے ورت میں تو ضرور کھائیں تو دیکھئے یہ فرائی ہو گئے اچھے سے دیکھئے دگنے ہو گئے ہیں فول کے اب ہمیں اس طریقے سے انہیں نکال لیتے ہیں ٹیشو پیپر کے اوپر تاکہ جو بھی ایکس ٹوئل ہے وہ سب سارا ٹیشو پیپر میں لگ جائے اس کے بعد ہم یہاں پہ مونگ فلی کو بھی فرائے کر لیں گے مونگ فلی بھی بہت اچھی لگتی ہے مجھے نمکین کے ساتھ کوئی سے بھی نمکین ہو اور اگر اس میں مونگ فلی ڈلی ہوئی ہو تو وہ اور اچھی لگتی ہے کھانے میں اور ورت میں تو ہم مونگ فلی کھائی سکتے ہیں ورت میں ہی نہیں آپ کبھی بھی اسے بنا کے رکھ سکتی ہیں ٹی ٹائم پہ جب بھی آپ کا دل کرے آپ اسے کھائیں گے تو دیکھئے مونگ فلی بھی ہماری فرائی ہوگی ہے مونگ فلی کو آپ کو لو فلی میں فرائے کرنا ہے نہیں تو بہت جلدی جل جاتی ہے اب ہم اس میں اوپر سے نمک ڈال لیتے ہیں ورت والا ایک چوتھائی جمج اور تھوڑی سی ہم یہاں پہ ڈال لیں گے کالی مرچ اگر ورت کے لئے آپ نہیں بنا رہی ہیں تو آپ یہاں پہ چاٹ مسالہ لال مرچ اور حلدی بھی ڈال سکتے ہیں جتنا سپائسی جتنی مسالے دار نمکین آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں اوپر سے ڈال لیں اور گرم گرم نمکین میں ہی ڈال لیں تاکہ وہ اچھے سی نمکین میں سارا ایپ سوپ ہو جائے تو دیکھئے کتنی جھٹ پٹ کتنی جلدی بن کے تیار ہو گئی ہے ہماری نمکین تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں ضرور بنائیں آپ اسے سٹور کر کے ایٹا کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں کہ بہت دن تک خراب بھی نہیں ہوگی اور ورت میں جب بھی آپ کا دل کریں آپ اسے کھا لیں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند رہی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی ایک ایسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹیک کیئر